پنجاب میں بڑی تبدیلی بڑے انکشافہ تبدیلی سرکار میں شہباس کابینہ کے افسران بھی دوبارہ اہم اہدو پر تینات ایڈیشنل سیف سیکٹری داخلہ علی مرتضی شہباس ٹیم میں سیکٹری پروسیکیوشن تینات رہے سیکٹری آپ پاشی احمد جعوید کازے شہباس شریف کے سیکٹری عمل درامد اور ڈیسکیو لاہور تینات رہے وزریعالہ عثمان بزدار کے پی ایس او آمیر کریم شہباس شریف کے پی ایس او تھے عبداللہ سنبل شہباس کابینہ میں کامیشنر لاہور رہے سیکٹری ایک سائس نبیل ایوان نواز شریف کے پی ایس او رہ چکے سیکٹری خوراک نسیم صادق شہباس کابینہ میں سیکٹری لائف سٹاک تھے شہباس شریف فاملی کی ناب طلبی کا سلسلہ شروع رمضان شگرمیل کے لیے سرکاری فنڈ سے نالے کی تعمیر کا السام ناب میں حمزہ شہباس کی طلبی اوپوزیشن لیڈر سے ناب کی تحقیقاتی ٹیم پوچھ کچھ کرے گی مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں کل دوبارہ پیش ہوں گے حمزہ شہباس نے صاف پانی رمضان شگرمیلز منی لانڈرنگ کیس میں سترہ اپریل تک ہائی کوٹ سے ابوری زمانت حاصل کر رکھی ہے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعویت اقبال نیب لاہور کا دورہ کریں گے چیرمن نیب کو میگا کرپشن کیسز کے تحقیقات پر بریفنگ دی جائے گی شریف خاندان سے متعلق کیسز کا بھی تفصیلی جارزہ لیا جائے گا شریف فیملی کی خاتین کو طلبی کے بجائے تفصیلی سوال نامہ بھیجنے پر بھی خور نوان شریف کا چھٹی بار تیبی موین سابق پسیریاسم کی شریف ماریکل سیٹی آمد بلڈ پریشر شگر سمیت دیگر ٹیسٹ ہوں گے سابق ٹیسٹ ریپورٹس کا بھی جائے سا لیا چاہے گا سیف سٹی آتھارٹی کیمرو اور ڈالفین فورس کے گرشت کا کھلا چیلنج مصطفیہ ٹاؤن میں موٹر سائیکل سواروں کی سرعام فائرنگ علاقے میں خوف و حراس واضح فوٹیج کے باوجود ملزمان پولس کی پہنچ سے دور ہیں ترجمان پولس کہتے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا جلد گرفتار کر لیں گے منصف کی قانون پر مکمل دسترس لازم ہے جیڈیشل افسران سخت محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں جیڈیشل افسران سے انصاف کی توقع رکھتا ہوں افسران کی عزت نفس کا تحافظ ہر صورت یقینی بنایا جارکا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا جیڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطا پولس کی ناکس تفتیش کرانے پر آئی جی پنجاد کی ہائی کورٹ طالبی عدالت نے آئی جی کو سرکاری دستاورزات میں جوجز کا نام لکھنے سے روک دیا ایف آئی آرز اور دیگر سرکاری دستاورزات میں صرف عدالت کا ذکر کریں عدالت ایک شخص بیرون ملک ہے اس کی مدائیت میں مقدمہ پاکستان میں درچ ہے پولس مقدمات میں ناکس تفتیش کر رہی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا آئی جی سے استفسار جن افسران نے غفلت بھرتی ان کے خلاف آج ہی ایکشن لوں گا آئی جی پنجاب کا جواب انٹی کرپشن میں تائینات بیشتر افسران محکمانہ قوانین سے لا علم ہے شفاق تحقیقات کے عمل کو بڑھانے کے لیے افسران کی تربیت کریں گے کسی جرم کو روکنے کے لیے قبل ازباق تقدمات مرنگے پاکستان ہم سب کا ہے اس میں بہتری چاہتے ہیں انٹی کرپشن کا مقصد کرپشن کو روکنا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں دی جی انٹی کرپشن ایجاز شاہ کی پریس کانفرنس ملازمین کی ہاؤس ریکوزیشن کی ادم منظوری کا معاملہ پنجاب سیول سیکیٹیریٹ کوارڈینیشن کاؤنسل کی کلم چھوڑ ہر تال پہلے مرحلے میں روزانہ ایک گھنٹہ کلم چھوڑ ہر تال کی جائے گی مظہرین دفاتر کو تالابندی کرنے کی بھی دھم کی حکومت ماں بچہ سہت کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے سرکاری اسپتالوں میں بینر اقوامی میار کی سہولتیں مطارف کروائیں گے پنجاب میں پانچ نئے سٹیٹ آف تی آرٹ اسپتال تعمیر کریں گے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا فاطمہ جنو میڈیکل کالیج میں میڈیسن کانفرنس سے خطاب مہلنوال میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے دکان میں آتیزت کی آخدے قریبی دکانوں کو بھی اپریل اپیٹ میں لے لیا قیمتی سامان جل کر رکھ ریسکیو ٹیموں کی موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں ڈرائلر مرکی کے گوشت کو پڑھ لگ گئے ایک ہی روز میں گیارہ روپے فی کلو مہنگا قیمت دو سو اکاسی روپے فی کلو ہو گئی قیمت میں مسلسل اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا جذبہ خیرسگالی کا شاندار مظاہرہ پاکستان کی جانب سے مزید سو بھارتی ماہیگیر قیدی رہا ماہیگیروں کو بزریہ ٹرین کراچی سے لاہور لائے گیا ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے قیدیوں میں کھانا اور تہائف تقسیم واقع بڑر کے راستے بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا موسیقی